بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے پچھو ہم چیپٹر 3 بائیو ڈائیورسٹی کے question answer کر رہے ہیں اس میں ہم mcq کر رہے ہیں اور چار options میں سے one option ہم نے choose کرنی ہوتی ہے تو ہم پہلا ہمارا question ہے what is the difference between a vulnerable and endangered species اس کی چار options ہیں vulnerable species is likely to become endangered and endangered species likely to become extinct اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں what is bio diversity bio means life diversity means variety تو bio diversity bio and diversity living and variety variety of plants and animal life on earth what is a species a group of similar organisms that can breed and produce fertile offspring species جانداروں کا grow جو فطری طور پر آپس میں جنسی طولید کر سکتے ہیں اور جنسی طولید کی اہلیت والے جاندار پیدا کر سکتے ہیں sometimes کیا ہوتا ہے کہ related species کے hybrid سے ایک آپ offspring تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن وہ آگے سے فرٹائل نہیں ہوتے وہ افضائش نسل نہیں کر سکتے جس کی مثال میول یا خچر ہے جو ہارس اور ڈنکی کی ملاف سے آتا ہے species diversity کیا ہے the number of species and abundance of each species that live in a particular location ایک خاص جگہ پر کتنی species ہیں اور ان کی بغتاعت کتنی ہیں اگر آپ اپنے ادگر نظر ڈالیں تو آپ کو جانوروں کی قودوں کی بے شمار ورائٹی نظر آتی ہے اس کے 3 levels ہیں bio diversity کے genetic diversity ہے species diversity ہے اور ecosystem diversity ہے genetic diversity میں difference in dna content among individuals within species and population ایک ہی species کے جو individuals ہیں ان کا dna content فرق ہوتا ہے اور species diversity میں number and variety of species in the world are in the particular area اور ecosystem diversity the number and variety of ecosystem جیسے aquatic ہیں deserts ہیں mountains ہیں تو یہی جو bio diversity ہے genetic یہی ہماری finger printing کے جو ہے basis ہے biometric identification کی کیونکہ ہمارا dna ہر ایک کا فرق ہے ہماری آنکھ خارے کی فرق ہے ہمارے finger tips فرق ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں does man think that we shall not assemble his bones yes we are able even to proportion his finger tips کہ اللہ ہماری finger tips تک دوبارہ بنانے پہ قادر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں begin with the end in mind ہمیں دنیا میں جو ہے اپنا انجام سامنے رکھ کے وقت گزارنا چاہیے کیونکہ ہم ہر نماز میں ہر اکت میں اللہ سے دعا مانتے ہیں اہد نصرات المستقیم اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا لیکن کیا ہم اللہ کو اپنی زندگی کی درجیے اول بناتے ہیں کیا مجھے ہر کام کرتے ہوئے مجھے اللہ یاد رہتا ہے میں اللہ کا احساس کرتی ہوں یا کرتا ہوں کیا میں اس وجہ سے جھوٹ سے رک جاتی ہوں میں اس وجہ سے کسی کی غیبت سے رک جاتی ہوں تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں کس کیے بھیجا ہے آخرت میں تمہیں کیا صلح ملے گا تو دنیا میں اچھے طریقے تیرے ہیں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنیں ایکسٹینٹ کہتے ہیں نا پید نو لیونگ میمبرز وہ سپیشیز جن کا کوئی جاندار زندہ نہیں ہے انہیں ایکسٹینٹ سپیشیز کہتے ہیں جیسے اگر ہم لوکل لیول پر دیکھیں تو انڈین لائن انڈین ٹائگر وائٹ رائنو اور بارہ سنگا جس کو کہتے ہیں یہ سارے جاندار ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں انڈین وائلڈ ایس بلیک بک اور ہینگل یہ بھی ختم ہو چکے ہیں پھر ہے انڈینجرڈ خطرے سے دوچار اسپیشیز آف پلانٹ آر اینیمل دیٹیز ان این ایمیجر ڈینجر آف بکمین ایکسٹینٹ آر اینیڈ سپوڈیکشن ٹو سروائیو وہ جو خطرے سے ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار اور فورا حفاظت چاہیئے اسے جیسے پاکستان میں انڈس ٹالفین مارکو کولو شیف اور خوبرا باسٹر جو ہیں ان کی انڈینجرڈ سپیشیز ہیں اب what is the difference between threatened and danger and extinct threatened وہ سپیشیز ہوتی ہے جس کا امکان ہو کہ اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ انڈینجرڈ میں چلی جائے گی اور انڈینجرڈ سپیشیز وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ extinct یعنی ناپید ہو جائے گی اور جو extinct ہے وہ last members of the species die اس کا آخری member بھی مر چکے تو یہ لوکل بھی ہو سکتا ہے گلوبل بھی یعنی پوری دنیا میں بھی کوئی جاندار نہیں ہے یا لوکل ہی اس ریجن میں نہیں ہے جیسے پاکستان میں انڈس ڈالفین مارکو کو لو شیپ اور ہور مارکو باسٹرڈ یہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں اب اس ہاو ڈو ہیومن کاز ایکسٹنکشن ان کی جو ہے ناپید کیوں ہو جاتی ہیں سپیشیز ریمیمبر ہپو دیر آر فائیو ویس ہیومن کاز ایکسٹنکشن حیبیٹی دیسٹرکشن جس جگہ رہتی ہیں جیسے فارسٹ کٹ جاتے ہیں انویسیو ایکسٹک سپیشیز کوئی اور سپیشیز وائر سے آکے جس نے کسی اور سپیشیز کو کھا لیا پولوشن جو ہم گن پھیلاتے ہیں پورچنگ بہت زیادہ شکار کرنا اور آور ہارویسٹنگ تو اس کے علاوہ بھی کچھ کازیز ہیں جیسے کوئی قدرتی آفت آگی کلائیمیٹ چینج ہو گیا اور موسم کی تبدیلی سے یہ ساری چیزیں اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں تو ای اوپشن is correct between vulnerable and endangered species پھر ہے when the last member of a particular species dies the species is set to be established extinct threatened and endangered تو ہمیں پتا ہے کہ extinct کہتے ہیں جب اس کا last member بھی اس کی ڈیتھ ہو جائے یا مار جائے next question ہے the variety of species present in ecosystem and variety of organism in each species belongs to ecosystem habitat it is biodiversity ڈیتھ اور اس کے بعد species a group of similar organism which can naturally integrate among themselves to produce fertile offspring is called species ڈیتھ ڈیتھ family genus اور class ہم last action اپنے لیسن میں پڑھ چکے ہیں 10 species that is at risk of becoming extinct in near future is called endangered species so کیونکہ threatened کم ہوتی ہے لیکن اس کا endanger ہونے کا خطرہ ہوتا ہے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں